اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب اللہ کے فضل کرنے سے سب ٹھیکٹا کہوں گے آپ اسی طرح ہستے مسکراتے رہیں صدا سلامت رہیں دوستو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور جن کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں وہ لائک کر لیں کیونکہ دوستو جو میرے چینل کو پہلے دیکھتے ہیں وہ مجھے بہت پسند کرتے ہیں امید ہے کہ نئے ہوئی آنے والے مجھے بہت پسند کریں گے تو دوستو آج میں آپ کو ایک نئی بماری کے علاج بتاؤں گا دوستو آپ کو پتہ ہے کہ موسف کے بدلتے کے ساتھ ساتھ کبوتروں کو مچھر کاٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر دانے بنا شروع ہو جاتے ہیں اور بمار ہو کے وہ مر جاتے ہیں لوگ کافی سارے دوستو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا وہ تو مر جاتے ہیں تو آپ کے کبوتر مسار کے طور پر پانچ ہزار کیا ہے دوستو آپ نے چھین جوڑے رکھے ہیں اگر ان کو مچھر کاٹ گیا تو ان دادا کریں وہ کتنے کا آپ کا رقصان ہو جاتا ہے تو دوستو پہلے تو میں آپ کو سب سے پہلے کہوں گا کہ اس کا سہانہ علیک ہے آپ اپنے پنجروں کو صاف رکھا کریں تاکہ مچھر آئے نہ اور اس کا بہتر ایک اور حال ہے کہ آپ اس کے اوپر ویرکون کا سپریہ کر لیا کریں ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد اس سے یہ ہوگا کہ مچھر دور اس کی خوشبو سے ہی بھاگ جائے گا ہاں اگر آپ کے پرندوں کو مچھر کاٹ چکا ہے تو دوستو اس کے بارے میں آپ کو دوائی بتاؤں گا جس کے آپ اس کو علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کبوتر بچے بہتر ہو جائیں گے وہ جتنے مہنگی ہوں گے وہ آپ واقعے کہیں گے کہ ہمارے بھائی نے ہمیں دوائی بتائی ہے جس کے وجہ سے ہمارے بچے مرنے سے بچ گیا ہے ان کا چہرہ بھی بلکل ٹھیک ہو گیا تو دوستو پہلے آپ نے ان کو گروفن کا سیرف پلانا ہے زیادہ نہیں آدھا سی 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 ارزانہ انہیں پلائیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ان کو بخار وغیرہ نہیں ہوگا ان کے اندر حمد رہ گی اور وہ اس کا درب بزاش کر سکے گی تو دوستو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ نے ارزانہ ان کو دینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے ان کے زخم اوپر سے چھیل کے جہاں جہاں مچھر کاٹا ہوا ہے سپریئے کرنا ہے کیونکہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے میں خود بھی اسے استعمال کرتا ہوں تو انشاءاللہ کب میرے بچے تقریباً تقریباً بلکو ٹھیک رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی بائی چانس اللہ کی طرف نہ ہو جائے کہ وہ مر جائیں تو دوستو اس کے بعد آپ نے ایک اور میں دوائی ساتھ آپ کو بتاتا ہوں اس کو دوستو آپ نے تین پیٹ پانی میں مکس کر کے ان کو پلانا ہے یہ تین میڈیشن آپ نے ان کو استعمال کرنی ہے تو یہ سلیم اور نیلا جو پانی میں استعمال کریں گے اس سے ان کے زکم بلکو خوشک ہو جائیں گے اور ان کو کھانا پیرہ میں نہیں چھوڑیں گے اور ہاں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ بروفن کسیرہ جابت کو ٹھیک نہیں ہوتے ارزانہ آپ نے ان کو دینا ہے اور دوستو پنگ سپریئے بھی اوپر چھیل کے ان کو کرنا ہے اور سلیم اور نیلا جو ہے اس کو پانی میں تین اونس ڈال کے آپ نے استعمال کروانا ہے انشاءاللہ آپ کا قبوتر بلکل کلیر ہو جائے گے اور آپ واقعہ مجھے دعائیں دے گے کہ ہمارے اتنے قیمتی قبوتر جہاں دوستو بچ گئے ہیں تو دوستو آپ ہمارے میں ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں کیونکہ آپ کو نئی ملمات فرام کی جاتی ہے تو انشاءاللہ کال نئی ویڈیو لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تاکہ آپ کے پرندر جائے سلامت رہیں اور آپ خوش رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں میں اچھے اچھے ہیں باتیں بتاتا ہے اور ہمارے جہانے میں بلکل تندرس جاتے ہیں تو دوستو کال نئی طریقہ علاج لے کے آپ کو سامنے پھر آز رہیں گے اچھا دوستو میں آپ سے اجازہ چاہوں گا السلام علیکم